ایک معصوم بچے کی دل دہلا دینے والی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی بچے نے اپنے ویڈیو پیغام میں کہا کہ عرب اور وہ تمام ممالک جو خاموش ہیں وہ جاگیں ہم شامی بچے کا پیغام آپ تک پہنچا کر اس بچے کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ آپ دنیا کے بہادر ترین لوگ ہیں جو جھکنے کی بجائے اٹھنے کو ترجیح دے رہے ہیں اور دعا گو ہیں کہ آپ جیسا جذبہ عالم اسلام کے ہر بچے میں آ جائے جنگ زدہ ملک شام سے تعلق رکھنے والے ایک معصوم بچے کی دل دہلا دینے والی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے سوشل میڈیا کے مختلف پیجز پر وائرل اس ویڈیو میں ایک پریشان حال شامی بچے کو طاقتور عرب اور ان تمام اسلامی ممالک کو مدد کے لیے پکارتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے جو شام فلسطین اور یمن کے مسلمانوں پر ظلم ہوتے دیکھ کر خاموش ہیں پہلے آپ بھی شامی بچے کا وہ پیغام سنیں پھر ہم اس پر بات کرتے ہیں بچے نے اپنے ویڈیو پیغام میں کہا کہ عرب اور وہ تمام ممالک جو خاموش ہیں وہ جاگیں بچے نے کہا کہ ہمارے پاس صرف اللہ ہے ہم ہر روز اپنے خاندانوں اور لوگوں کو خوتے ہیں بچے نے مزید کہا کہ براہ کرم میرا یہ پیغام تمام ممالک تک پہنچائیں کہ ہر روز ہم اپنے لوگوں اور بچوں کو مرتے ہوئے دیکھتے ہیں ویڈیو کی آخر میں بچے نے سوال کیا کہ کیا ہم دہشتگرد ہیں یاد رہے کہ اسرائیلی فورسز نے گدشتہ روز بھی مسجد اقصہ کے احاتے میں نمازیوں پر حملہ کیا تھا جس میں درجنوں فلسطینی زخمی ہوئے تھے اسرائیلی فورسز نے ساڑھے تین سو سے زائد فلسطینیوں کو حراست میں بھی لے لیا تھا ہم شامی بچے کا پیغام آپ تک پہنچا کر اس بچے کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ آپ دنیا کے بہادر ترین لوگ ہیں جو جھکنے کی بجائے اٹھنے کو ترجیح دے رہے ہیں جو دبنے کی بجائے اٹھ رہے ہیں روز اپنی لاشیں اٹھا رہے ہیں اور پھر بھی کفر کے سامنے گھٹنے ٹیکنے کی بجائے قربانی دینے کو ہر وقت تیار ہیں آپ کے جذبے کو سلام ہیں اور دعا گو ہیں کہ آپ جیسا جذبہ عالم اسلام کے ہر بچے میں آ جائے اللہ آپ کی مشکلات آسان کرے عالم اسلام کے بڑے ممالک بہمی لڑائیوں سے فرصت کے بعد آپ کی طرف متوجہ ہوں گے اور آپ کے مسائل حل ہوں گے انشاءاللہ